حبو بکر صدیقہ انہا محمدن قد ماتا سو سال گزر گیا نفات دیباد ایک صحابی نے قدی حیات حیات نہیں آگیا اتھا بخاری سب سے پہلے نبی کو میت بلا کس نے کہا ہے حضرہ سیدنا صدیقے تو میں نے کہا تو تو خمینی کی نسل ہے ہاں تو حضرہ صدیقے اکبر نے سب سے پہلے میرے محبوب کو بوسا دیتے ہوئے فرمایا تب تا حیم و میتا تب تا حیم و میتا بخاری شریف جلد نمبر ایک سفر نمبر پانچ سو ستنہ حرد صدیقے اکبر حرصی اللہ تعالیٰ انہو کا یہ ختمہ موجود ہے ختمہ صدیقے اکبر کو پورا پڑا اور اقابع سے اس کی شرع سمجھ ختمہ کو پورا پڑا اقابع سے اس کی شرع سمجھ ختمہ بھی ادھورا شرع بھی اپنی صدیقے اکبر نے وفاق کے بعد حضور کے چہرے کے زیارت کی اور حضور پاک سے ختمہ کیا صدیقے اکبر فرماتے ہیں اے نبی آپ نے اچھی وفاق پائی اچھی زندگی پائی تب تا وائد مذکر مخاطب اگر نبی سنتے ہیں کہ صدیق کا کلام تو لغم ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا یا جیبان و امزلی پہاڑوں کو بھی تو خطاب ہے کیا پہاڑ سنتے ہیں میں نے کہا وہ غیر زبیل پکول ہے اور بعد ہے یہاں قیبہ ہے اور زبیل پکول ہے صدیق نے سامنے کہا ہے اچھی زندگی پائی یا رسول اللہ اپنے اچھی محصوب آئی اگر حضور سنتے نہیں دیکھو آکے آنا صدیق حضور کو کیوں فرمایا تب تا باہد مذکر مخاطب تب تا حجن و مجھے اور آگے صدیق نے قسم اٹھا کے کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِعَدِهِ لَا يُبْدِقُكَ اللَّهُ الْمَوْدَتَيْنِ اَبَلَى بخاری جلد اول صفر نمبر پانچ سو ستنہ صدیق اکبر کا خطمہ ہے اللہ کی قسم میں خاطر کہتا ہوں حضور پہ دو موتیں جمع نہیں ہوگی اب دو موتیں کانسی ہیں صرف صدیق اکبر کی اس خطمے کی تشریفی اکابرین نے علماء سے سن اور سمجھ اکابرین نے اس کی شراب کو بیاد کیا ہے حرق علامہ بدل الدین اینی نے عمدت القاری نے علامہ ابن حجر اسکرانی رامت اللہ تعالیٰ علیہ نے فطلباری نے اور اسی طرح علامہ اعلامہ میں علامہ کسترانی نے ارشاد السالی نے آمدلی سارن پھولی نے مخارک اسی حاشیہ کی اسی شراب ترکا ہے کہ صدیق کا خطوہ حیاتف القبر کی دلیل ہے میں اپنی باطلی اکابرین امت کی بات کو پیش کرنے لگو ہوں امدت القاری شرح البخاری علامہ بدل الدین اینی امام عوزم نامار بن سابط امام ابو حنیفہ کے مسلک کے ترجمانے ہیں علامہ بدل الدین اینی ہے جلد نمبر گیارہ ہے اور سفر مر چار سو دو چار سو تین ہے حضرت علامہ اینی نے واضح لکھا لاجو دکو کللہ مبتتین اس کی تشریمیں لکھا ممل مبتتان الباقیاتان لکل لآدر غیر الانبیاء علیہم السلام فَإِنَّهُمْ لَایَمُتُونَ فِي قُبُورِهُمْ بَلْ هُمْ آیَا وَكَدْتَوَسَّكَ بِقُولِهِ لَا لِسَيْتُكَ اللَّهُ الْمَوْتَطَئِهِ مَنْ أَنْكَرَ الْحَيَاةَ سَالْقَبْلِي وَهُمُ الْمُحْتَزْلَا وَمَنْ نَحَالَ حَالَمْ وَعَجَابَ عَالُ السَّنَّةِ انزالک لوگوں جو آدمی کہتا ہے کہ نبی قبر میں زندہ بھی ہے وہ موتزلی ہے آل سنت انہیں جعاں بدیتے ہیں صدیق کا خبہ حیات قبر ثابت ہے صدیق اکبر کے ختمے کو علامہ بطرمتیر اینی ہے وہاں سے طاقت میں بیان کیا ہے اور اس پر بھی ندے حیرت علامہ محمد قاسم نلوتری جس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو بضائر دربندی کہتا ہے ان کے استاد امدلی سہرن پوری ہے بخاری جلد افر سو سو سترہ کے حاشر پہ واسد طرح پر لکہ ہے فرماتے ہیں لوگوں بل احسنو ایو قارا انہ حیاتہو صلی اللہ علیہ وسلم لا یتاقیبوہا موتن بل یستمر روحیہ بل انبیاؤ احیاء فی قبوریم کے لوگوں سب سے بہترین جواب یہ ہے صدیق اکبر نے نبی کی قبر کے زندگی کو اس لئے ثابت کیا ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے